اسلام علیکم خواتین و حضرات نوائی فقیر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب میرے مرشد ایک عامل کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو اور آج کا سوال ہم سب کا سوال ہے اللہ پر یقین و ایمان کیسے پختہ کریں ہمیں پتا ہے کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے پھر بھی اندر ایک بیچینی اور بے یقینی کیوں رہتی ہے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب میں سوال کا جواب یوں عطا فرماتے ہیں کہ ہم سب کا رب تعالیٰ پر یقین تو پختہ ہے لیکن رب پر بھروسہ اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے ہمارا پورا یقین ہے کہ ہر کام وقت مقررہ پر ہوتا ہے رب تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ہمارے افعاد میں ہوتا ہے رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لئے کیا اچھا اور کیا برا ہے ہمارا یقین و ایمان تو پختہ ہے لیکن بھروسہ ڈگ مگا جاتا ہے فلاں خاتون ہماری والدہ ہیں یہ یقین ہے ہم گھر جائیں گے تو وہ ہمیں کھانا دیں گی ہمارا بیڈ تیار کریں گی یہ سب ہمارا بھروسہ ہے ہمیں کبھی اپنی ہمسائے سے جا کر یہ نہیں کہنا پڑتا کہ ہماری والدہ سے سفارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خیال رکھیں کیونکہ ہمیں اپنی والدہ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ ضرور ہمارا خیال رکھیں گی رب کے معاملے میں ہمارا یقین تو مضبوط ہے لیکن بھروسہ نہیں ہم اس بات کو گیرینٹیڈ نہیں لیتے کہ میرا رب موجود ہے وہ بہتر ہی کرے گا میں وہ ڈیوٹی پوری کروں جو میرے ذمہ ہے اس کے بعد رب کا کام ہے جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو مسائل حل ہونے لگتے ہیں اگر مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ میری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ بھرپور کوشش و محنت کروں اس کے بعد رب کا کام ہے کہ وہ میری محنت کا بہترین عجر مجھے عطا فرما دے اگر وہ عجر اور میری محنت اور جد و جہود کا نتیجہ میری مرضی کے مطابق ہو تو میں رب تعالیٰ کا شکر عطا کروں اور اگر عجر و نتیجہ میری مرضی اور توقعات کے برعکس ہو تو رب تعالیٰ پر اپنے بھروسے کو ڈگمگانے نہ دوں اور اپنے آپ کو سمجھاؤں کہ میرا رب بہتر جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ میرے لئے کیا اچھا اور کیا برا ہے رب جو کرتا ہے وہ ہمیشہ میرے بہترین مفات میں ہوتا ہے اس لئے میں اگر وقتی ناکامے کو ہستے مسکراتے قبول کر لوں تو رب تعالیٰ کسی اور جگہ مجھے ضرور کامیابی عطا فرما دے گا یاد رکھئے جب ہم رب کے فیصلوں کو ہنسی خوشی تسلیم کر لیتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمیں کسی اور جگہ ضرور کمپنسیٹ کر دیتا ہے رب تعالیٰ کسی کی محنت اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا بلکہ اس کا عجر کئی گناہ بڑھا کر ہمیں عطا کر دیتا ہے اگر میں نے کسی ایسی چیز کیلئے کوشش کی جو میرے لئے فائدہ مند نہیں ہے تو رب تعالیٰ میری محنت کا عجر وہاں تو مجھے نہیں دے گا لیکن اس محنت کا عجر مجھے کسی ایسی جگہ مل جائے گا جہاں میں نے محنت نہیں کی ہوگی اگر ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں تو جہاں بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملیں گے کہ ایفرٹ کے باوجود کوئی سلہ نہ ملا وہاں ایسے واقعات بھی یاد آئیں گے جہاں ہم نے کوئی ایفرٹ نہ کی تھی لیکن از خود کامیابی ہمارے در تک چلی آئی یہ ساری رب تعالیٰ پر بھروسے کی بات ہے تو میرے اچھے ناظرین کتاب نوائے فقیر کا پیچ ون ایٹی فائیب اور ون ایٹی سکس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور رب بھروسہ کیا ہی خوبصورت جواب جناب سید سرفاز احمد شاہ صاحب کا اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہمارے اندر کی فرسٹیشن ہے بے چینی ہے بے یقینی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور ہم جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب پر بڑا بھروسہ ہے توقل ہے یقین ہے تو شاہ صاحب نے اس کو بھی کلیر کیا کہ اگر رب پر صحیح معنیوں میں ہمارا بھروسہ ہوگا تو اندر بے چینی نہیں ہوگی ہم جس کو بھروسہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا یقین اور ایمان ہے لیکن بھروسہ نہیں کیونکہ جب انسان کو رب تعالیٰ پر بھروسہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ محنت تو کرتا ہے لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اور پھر جو محنت کا جو بھی نتیجہ سامنے آتا ہے انسان اس پر راضی ہو جاتا ہے اور یقین رکھتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے کہ اگر اس محنت کا نتیجہ مجھے میری مرضی کے مطابق نہیں ملا تو میرا اللہ ضرور مجھے کمپنسیٹ کر دے گا اور واقعی میرے اچھے ناظرین آپ کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہوں گے کہ جب بہت ایفرٹ کی لیکن نتیجہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ملا اور باز وقت یہ بھی ہوا کہ تھوڑی سی ایفرٹ کی اور باز وقت ایفرٹ کی ہی نہیں اور کچھ حطا ہو گیا تو بس بھروسے والے زندگی میں کبھی ناکام نہیں رہتے اور بے چین بھی نہیں رہتے جہاں بے چین نہیں آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا رب میرے لئے ضرور اچھا کرے گا مجھے میرا رب ضرور کمپنسیٹ کرے گا تو بھروسہ بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ کل ایک نئے سوال اور جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہو